گندی پات سیریز میں نظر آنے والی انویشی جین کو تو سب جانتے ہیں پر ان کے کردار میں جان ڈالنے والی اس بائی کو سب نے بھلا دیا آج ہم آپ کو ان کے بارے میں بتائیں گے اور کیا مسلمانوں کی بڑھتی آبادی ہندووں کے لیے ایک خطرہ ہے کیا سچ میں مسلمانوں کے آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے کون ہے یہ مہیلا جو آرمی کی نوکری چھوڑ بن گئی ہے ایڈلٹ فلموں کی سٹار اور لوف بائٹ کے نشان ختم کرنے کے شاندار نسخے ہم آپ کو بتائیں گی اور پاکستان میں کنر کے ساتھ کیے جاتے ہیں ایسے گھنوں نے کام دیکھ کر آپ کا خون کھول جائے گا یہ سب جاننے کے لیے بنے رہی ہے ویڈیو میں نمبر اوٹی ٹی سیریز گندی بات نے انویشی سہیت کئی ابنیتریوں کی کریئر کو اڑان دی ہے انہی میں ایک نام فلورا سینی کا بھی شامل ہے اپنی ہاٹ اداوں سے فلورا سینی نے گندی بات میں پوششوں کی دلوں کی دھڑکن بڑھانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی فلورا ایک سر اپنی ہاٹ تصویریں سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتی رہتی ہے جو کسی کے بھی دل میں بے چینی پیدا کرنے کے لیے کافی ہے فلورا نے اپنے کریر کی شروعہ تیلکو فلم نرسیمہ نائیڈو سے کی تھی ان کی نام ایک ہی دن میں تین فلم میں ریلیز ہونے کا وارڈ ریکارڈ درج ہے 31 دسمبر 2010 کو فلورا کی تین فلم میں بروکر وہرے وہر اور ویس میں پرنڈ میں ریلیز ہوئی تھی فلوری گندی بات سیریز کے لیوہ اس تری جیسے کچھ بولی وڈ فلموں میں بھی اپنے حسنے کا جلوہ بکھیرتی ہوئی نظر آ چکی ہے نمبر 2 بہت کم لوگوں کو آرمی میں بھرتی ہو کر دیش سیوہ کا موقع مل پاتا ہے لیکن کچھ لوگ ہاتھ سے آئے موقعوں کو بھی گواہ دیتے ہیں آلہی میں امریکہ کے سینانے پانچ سال میں کام کرنے والی مہیلہ کائلی گنر انہوں نے آرمی کی نوکری چھوڑ ایڈلٹ فلم انڈسٹری اپنا لی کائلی کے اس سے فیصلے سے ہر کوئی حیران ہے کائلی کا کہنا ہے کہ انہیں آرمی کی نوکری پسند تھی لیکن خود کو نیوڈ دکھانا انہیں زیادہ پسند ہے اب وہ ایڈلٹ فلموں اور ونلی فینس کے ذریعے لاخو روپے کما رہی ہے کائلی کا سپنا سب سے بڑی ایڈلٹ سٹار بننا ہے آرمی کی نوکری چھوڑ خود کا بزنس یا انہیں نوکری کی بات تو ٹھیک لگتی ہے لیکن ایک ایڈلٹ انڈسٹری میں قدم رکھنا بہت وحیاد ہے اس سال بڑے پردے پر صرف ساؤتھ انڈن فلموں کا کریز دیکھنے کو مل رہا ہے پہلے پشپا پھر ٹریپل آر اور اب کی جی ایف چیپٹر ٹو باکس آفیس پر کمائی کے سارے ریکارڈ دوڑ رہی ہے ساؤتھ انڈن فلموں کے ساتھ بھی پہلے ایسا ہی ہوتا تھا ان کی فلموں کو لوگ سیریس لی نہیں لیتے تھے لیکن دھیرے دھیرے لوگوں کو ڈبنگ سمجھ میں آنے لگی انہیں فلم کا کنٹنٹ سکرین پلے اور ایکسپریشنز اچھے لگے یہ رات و رات نہیں ہوا اس میں کافی لمبا سمیں لگا انہوں نے سلمان خان پر تنج کستے ہوئے کہا کہ ساؤتھ میں بھی بولی وڈ کی فلمیں پسند کی جاتی ہے لیکن سلمان خان کے فلم میں کوئی کنٹنٹ نہیں ہوتا اسی لیے ان کے فلم کوئی نہیں دیکھنا چاہتا اس طرح سے یش نے بولی وڈ کے دبنگ سلمان خان کو قرارہ جواب دے کر ان کی بولتی بند کر دی اور کیا بولی وڈ کا انت نزدیک آ گیا ہے کیا اب بولی وڈ اچھے فلمیں دے پائیں گی نمبر فور آشیش چنچلانے کے گنتی آج کے سمجھ میں بیسٹ یوٹیوبرز میں کی جاتی ہے حال ہی میں خبر آئی تھی کہ آشیش کو کیارا اڈوانے کے فلم میں ایک رول آفر کیا گیا ہے لیکن آشیش نے اپنا رول سنتے ہی اسے صاف طور پر ریجیکٹ کر دیا راج مہتا کے نردیشن میں بننے والی فلم جگ جگ جیو میں آشیش چنچلانے کو کیارا اڈوانے کے بھائی کا رول آفر کیا گیا تھا اس فلم میں ورن دھوان نیتو کپور اور انیل کپور بھی لیڈ رول میں تھے لیکن آشیش نے کہا کہ وہ اپنے فلمی کریر کی شروعات بھائی بن کر تو نہیں کریں گے اور اس لیے انہوں نے یہ آفر ٹھکرا دیا اس مدے پہ آشیش اور کیارا کے بیچ بھی سوشل میڈیا پر سٹار چیک شو میں بات چیت بھی ہوئی نمبر فائی سوشاند کی موت کے بعد آپ کو بولی وڈ کا نیپوٹیزم دکھائی دینے لگا پر کیا آپ جانتے ہیں کہ ساؤتھ انڈسٹری میں بھی اس سے زیادہ نیپوٹیزم چلتا ہے پر کیسے ہم آپ کو بتائیں گے سوشاند سنگھ راجبوت کی موت کے بعد بولی وڈ میں نیپوٹیزم کو لے کر ایک بحث چھیڑ گئی تھی آلیا بھٹ ورن دھمن سوناکشی سنا سونم کپور سارا علی خان سمیت نا جانے کتنے ہی سٹارز اپنے پتا اور خاندان کی دم پر انڈسٹری میں ٹکے ہوئے ہیں ایسے میں ایک سوال آتا ہے کیا ساؤتھ فلم انڈسٹری میں نیپوٹیزم نہیں ہے ساؤتھ فلم انڈسٹری میں بھی نیپوٹیزم ہے بہو بلی سٹار پرباس سوشل میڈیا کسی کو بھی رات و رات سٹار بنا دیتا ہے اور کچھ ایسا ہی ہوا تھا گیما آشی کے ساتھ بھی گیما آشی کا اصلی نام گریما چورس یہ ہے گریما نے پہلے مزے مزے میں ٹک ٹاک پر ویڈیو بنانے شروع کی لیکن ایک دن ان کی ویڈیو بہت وائرل ہو گئی ان کی ویڈیو ایم وی مچائیں گے اس سانگ پر تھی اس کے بعد گریما کو خیئی ایلبم موڈلنگ اور فوٹو شوٹ کے آفر ملنے لگے آج گریما کے انسٹرگرام پر چودھے ملین سی ادھک فالورز ہیں گریما کی سبھی ویڈیوز پر لاکھوں ویوز آتے ہیں ان کا انداز ان کی ایکٹنگ سب کچھ بہترین ہے حالانکہ کچھ لوگ گریما کی ویڈیوز کو ہیٹ بھی کرتے ہیں لیکن گریما کو ایسے لوگوں سے کوئی فک نہیں پڑتا یہ بس اپنے فینز کو خوش کرنے کے لیے نئے نئے ویڈیوز پوسٹ کرتی ہیں گیما جلد ہی بولی ووڈ میں بھی انٹری کر سکتی ہے جو ان کا ایک بچپن کا سپنا تھا ہمارے دیش میں کچھ دھرم کی ٹھیکے دار اور راجنیتہ عام جنتہ کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے لیے وہ افائیں اور نفرت پھیلانے سے بھی پرہیز نہیں کرتے اکثر سوشل میڈیا پر ایسی خبریں وائرل ہوتی ہیں کہ آنے والے کچھ سالوں میں بھارت میں مسلموں کی آبادی ہندووں سے ادھک ہو جائے گی اور سال دوہزار چالی سے دوہزار پچاس کے درشق میں دیش کو مسلم پردھان منتری ملے گا وہیں مولوی مسلمانوں کو زیادہ بچے پیدا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں لیکن دوہزار گیارہ کے آکڑوں پر نظر ڈالی جائے تو ہندووں کی سنکھیا اسی پرتیشت ہے تو وہیں مسلمانوں کی سنکھیا محض چودہ پرتیشت ہے حالانکہ یہ سچ ہے کہ آزادی کی بات مسلمانوں کی سنکھیا میں ادھک وردی دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ مسلم مہیلاؤں میں برٹھ ریٹ ہندو مہیلاؤں کے مقابلیاں دکھے لیکن اب بھی ہندو اور مسلمانوں کی بیچ جن سنکھیا میں بڑا انتر ہے اور انتر کبھی پورا نہیں ہو سکے گا آج سے تین سو سے چار سو سال بعد بھی چار سے پانچ ہندو ایک مسلمان ہی رہے گا اس لیے آپ بھی کسی طرح کی سوشل میڈیا پوست کیا نیتاؤں کی باتوں میں نہ آئے بھارت میں ہمیشہ سے ہی سبھی دھرموں کی لوگ مل جل کر رہ رہے ہیں اور ہمارا کرتے وہ ہے کہ اس ایکتہ کو برقرار رکھے نورت کولمبیا کرانے والا ڈیڈی ایر مونٹالو کے جن کے سمیں اس کے پیٹ پر ایک بہت بڑا تل ہوا کرتا تھا جیسے جیسے ڈیڈی ایر بڑا ہونے لگا اس کے تل کا آکار بھی بڑھنے لگا اس کے ماتا پیتا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے بچے کا علاج کرا سکتے اس تل کے کارن بچوں کو لوگ ٹارٹل بوائی کہنے لگے بچے کے شریع کے کل وزن کا 30% حصہ صرف اس تل کا تھا ڈیڈی ایر کی ماتا پیتا نے جب گاہ واروں سے مدد کی گوہار لگائی تو لوگوں نے پریوار کا بہی شکار گر دیا لوگوں نے کہا کہ گرہن میں پیدا ہونے کے کارن بچہ ایسا پیدا ہوا ہے اور اسے کسی نے شراب دے رکھا ہے بچے کو لوگ اب شگون ماننے لگے لیکن تب ہی انیا کچھ لوگوں نے پریوار کی مدد کی اور ایک برٹیشرز سرچن نے ڈیڈی ایر کا آپریشن کر دل کو ہٹا دیا اب یہ بچہ انیا بچوں کی طرح ہی ایک سادھارن زندگی بہتیت کر رہا ہے نمبر نائن اکثر یوہ کپلز انٹیمیٹ ہونے کے دوران ایک دوسرے کو لاؤ بائٹ دے بیٹھتے ہیں لاؤ بائٹ پیار کی ایک نشانی بھی مانی جاتی ہے جوش جوش میں لاؤ بائٹ دینے کے بعد انہیں یاد آتا ہے کہ وہ اس نشان کے ساتھ گھر کالج یا آفیس کیسے جائے ایسے میں اس نشان کو چپانے کے لیے لوگ کافی پریشان نظر آتے ہیں لاؤ بائٹ کو مٹانے کے لیے ٹوٹھ برش پر ٹوٹھ پیسٹ لگائے جاتے ہیں اور اسے تھوڑی دیر تک رگڑے بعد میں کاؤٹن اور الکوہل کی مدد سے اسے ساف کر لے کچھ دیر گرم پانے میں بھیگے ہوئے کپڑے سے سکائی کرنے سے بھی یہ نشان چلا جائے گا نمبر ٹین کنڈر یا ٹرانسزینڈر کے سمودائے کے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ہی غلط برتاؤ کیا جاتا رہا ہے حالانکہ دنیا کے کئی دیشوں میں اب ٹرانسزینڈرز کی ستتی سدھرنے لگی ہے بھارت میں بھی اب ٹرانسزینڈرز کو سرکاری ناوکری مل رہی ہے اور یہاں تک کہ ایک ٹرانسزینڈر جج بھی بنی ہے لیکن ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں ٹرانسزینڈرز کی زندگی کسی نرک سے کم نہیں ہے یہاں روزانہ ٹرانسزینڈرز کو مارا بیٹا جاتا ہے ان کا ریپ کیا جاتا ہے اتنا ہی نہیں ٹرانسزینڈرز کی حتیہ کے ماملے بھی لگاتار بڑھ رہے ہیں پاکستان میں ان لوگوں کو آٹو اور بسوں میں سفر نہیں کرنے دیا جاتا لوگ انہیں نیچی نظروں سے دیکھتے ہیں حالانکہ اچھی بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ سمیں میں ٹرانسزینڈرز کی ستی کو سدھارنے کا کام کیا جا رہا ہے ایک مدرسہ اور ایک سکول کی ستھاپنا ٹرانسزینڈرز کیلئے ہی کی گئی ہے پاکستان کو ماریا ملک کے طور پر پہلی ٹرانسزینڈر نیوز اینکر اور سارا گل کے طور پر پہلی ٹرانسزینڈر ڈاکٹر ملی آشک کرتے ہیں کہ آنے والے سمیں میں پاکستان کے لوگوں کو ٹرانسزینڈرز کی زندگی کی قیمت کا احساس ہوگا اور سبھی کنڈر اور ٹرانسزینڈرز سماج بھی سموان کے ساتھ جی سکیں گے اکثر مدومکھیوں سے لوگوں کو ڈر لگتا ہے کیونکہ مدومکھی کا ڈنک بھی کافی خطرناک ہوتا ہے لیکن امریکہ کی سارا مابیلی کو مدومکھیوں سے بلکل بھی ڈر نہیں لگتا وہ اپنے شریر پر ایک خاص پرکار کا سینٹ لگاتی ہے جس کے بعد ان کے شریر سے ہزاروں کے سنکھیاں میں مدومکھی آ کر لبر جاتی ہے لیکن یہ مدومکھی سارا کو کبھی نقصان نہیں پہنچاتی سارا کا کہنا ہے کہ یہ میڈیٹیشن کی ایک پرکریہ ہے جس سے وہ خود کو پرکرتی کے قریب محسوس کرتی ہیں سارا لوگوں کے سامنے مدومکھیوں کو اپنے شریر پلپیٹ کا ڈانس بھی کرتی ہیں جسے دیکھنے والے سبھی لوگوں کے من سے مدومکھیوں کا ڈر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے ریڈ بول جیسے اینرڈی ڈرنکس کا گریز یواؤں کے بیچ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اسے پینے سے لوگ تندرست اور جوشیلہ محسوس کرتے ہیں لیکن اگر کوئی ایک مہینے میں ایک ہزار کین ریڈ بول پی لے تو کیا ہوگا ریڈ بول کے ایک کین میں 80 میلی گرام تک کیفین ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں گلوکوز، سیٹرک ایسید، سوڈیم بائیکاربونیٹ، ویٹیمنز بی سہیت، کئی منورز اور سبسٹانس ہوتے ہیں ایک مہینے میں ایک ہزار کین ریڈ بول کی پینے کے لیے آپ کو روزانہ 33 کین کا سیون کرنا پڑے گا جو بہت ادھک ہے اتنی ماترہ میں ریڈ بول پینے سے آپ کا بی پی بڑھ جائے گا ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے گی میٹابولیز میں بگڑنے لگے گا اور نیند نہ آنے جیسی کچھ سمسیان شروع ہو جائیں گی کچھ ہی دنوں میں آپ کی طبیعت خراب ہونے لگی گی اس کے بعد بھی اگر آپ ریڈ بول کا سیون جاری رکھتے ہیں تو آپ کی موت بھی ہو سکتی ہے